بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر کے آ چکے ہیں لیکن آج کے لیکچر میں ہم نے کیا پروف کرنا ہے آج کے لیکچر میں ہم نے پروف کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے سکیلر ٹریپل پروڈکٹ ہوتی ہے جو ہوتی ہے a.b.c وہ ایکول ہوتی ہے والیم آف پیرلیلو پائپٹ کے ٹھیک ہے ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ اس کے ایکول ہوتے ہیں اوکی ہو گیا اچھا پروف کیسے کریں گے وہ چیز دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ پیرلیلو پائپٹ ہوتا کیا ہے تو دیکھو آپ نے پیرلیلو گرام کا ورڈ سنا ہوگا پیرلیلو گرام جو ہوتا ہے وہ ٹو ڈی ہوتا ہے لیکن اگر اس کو ایک اور ڈیمنشن دے دی جائے تو ہمارے پاس وہ پھر کس میں آگیا ہے 3D میں آجے گا تو اس کا پھر کیا آجے گا اس کا والیم بھی ہو جائے گا تو پھر ہمارے پاس وہ کیا بن جاتا ہے وہ پیرلیلو پائپٹ بن جاتا ہے اوکی ہو گیا تو کس طرح سے اگر ہمارے پاس مان لو ایک سکوئر ہے ایک سکوئر ہے اور سکوئر کو ہم کچھ نہ کچھ ہائٹ دے دیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے وہ کیوب بن جاتا ہے تو کیوب کیا ہے ثری ڈیمنشنل ہے اس کا والیم ہے اور جو سکوئر ہے وہ ہمارے پاس two dimensional ہے جس کا area ہوتا ہے اسی طرح ایک best example آپ کو دیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک circle ہے اگر ہمارے پاس کیا ہے ایک circle ہے اب circle کیا ہے circle two dimensional ہے اس کا area ہوتا ہے لیکن اگر اس کو میں third dimension کونسی height دے دوں height اس کو میں دے دوں اب یہ کیا بن گیا ہے اب ہمارے پاس یہ cylinder بن گیا ہے اب ہمارے پاس کیا بن گیا ہے یہ cylinder بن گیا ہے تو اب ہمارے پاس یہ three dimensional ہے اس کا volume بھی ہے تو area کتنا pi square into height اب یہ کیا ہے اب اس کا volume ہے تو اگر ہمارے پاس کوئی two dimensional چیز ہے اس کو ہم کوئی third dimension دے دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا volume بھی پھر ہوتا ہے سیم اسی طرح parallelogram ہے two dimensional ہے اس کا area ہے third dimension اب ہم اس کو دے دیں گے تو وہ اس کی ہمارے پاس پھر parallelo pipe بن جائے گی جس کا volume بھی ہوگا اچھا اب ایک اور best example آپ کو دیتے ہیں ایک cotton لیں ایک cotton لیں اور cotton کو اوپر سے پکڑ کے ٹھیک ہے جس میں وہ اکثر چیزیں پیکٹ کرتے ہیں cotton کو اوپر سے پکڑ کے تھوڑا سا کھسکا دیں تو وہ کچھ ایسی شیپ کھائے گا تھوڑا سا کھسکا دیں تو کچھ ایسی شیپ کھائے گا تو اب ہم اس کو کہیں گے parallelo pipe اور اور اگر میں اس cotton کو ایسے پریس کر دوں وہی پر رکھے رکھے گے اس کو ایسے کیا کر دوں پریس کر دوں تو کیا ہو جائے گا بالکل وہ ایسے plane سا ہو جائے گا اب یہ کیا ہے parallelogram یہ کیا ہے parallelogram اور یہ two dimensional ہے جس کا صرف area ہے اب آپ نے پتہ ہے کہ میں نے کیا کہ ایسی کو اگر آپ third dimension دے دو تو یہ parallelo pipe بانجے گا جس کا volume بھی ہوگا آپ نے اسی cotton کے اوپر والے اسے کو تھوڑا سا پکڑنے اور اٹھا کے اٹھا کے اٹھا کے تھوڑا سا اوپر لے آنے تو اب دوبارہ سے یہی شیپ بھی بانجے گی تو پھر ہمارے پاس ہم نے کیا کیا میں نے اس کو height دی ہے مطلب third dimension دی ہے تو parallelogram کیا بان گیا parallelo pipe بان گیا دھان ہو گیا یہ سب سے best example ہے پریس کیا parallelogram height تھوڑی سی دے دی تو parallelo pipe اوکی اگر جس کا volume بھی ہوتا ہے تو volume آپ parallelo pipe وہ کس کے equal ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے scalar triple product کے equal ہوتا ہے یہ ہم نے آج کے lecture میں prove کرنا ہے صحیح ہے تو مان لیں ہمارے پاس ایک vector ادھر ہے جس کو میں کیا کہہ رہا ہوں یہ ہمارے پاس vector b ہے ایک vector ہمارے پاس یہ ہے یہ origin ہے اس کو آپ کہہ لو یہ vector c ہے ایک vector مارے پاس ادھر ہے آپ کہہ لو یہ vector a ہے اوکی ہو گیا کیونکہ ہم scalar triple product میں تین vector کی ضرورت ہوتی ہے اچھا اب یہاں پر جتنے angle یہ displace ہوئے ہیں میں نے کہا ہے اگر ایسے cotton اس کو پکڑ کر تھوڑا سا کھسکا دو تو کتنا angle displace ہوئے ہیں یہ مارے پاس theta angle displace ہوا ہوئے اوکی ہو گیا تو اب آپ دیکھو اب آپ نے سب سے پہلے کام پتہ کیا کرنا ہے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ یہ جو area ہے آپ کو پتہ volume کیسے نکالتے ہیں volume volume ہم نکالتے ہیں area into height کر کے ایسے cases میں area into height کیونکہ area unit meter square height unit meter 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 cube ہوتا ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے volume پہلے میں area نکالوں گا پھر میں height کا نکالوں گا دونوں کو multiply کر دوں گا تو answer مارے پاس volume of parallel pipe دا دے گا اور ہم prove کریں کیا وہ اس کو equal ہے یا نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کیسے prove کرتے ہیں تو دیکھو اگر میں صرف اس کو دیکھو اس کو صرف اس کو تو یہ تمہارے پاس parallel hologram نہیں پیسس کو ہم کہتے ہیں کہ area of base of parallel pipe لیکن اگر آپ صرف اس کو consider کرو تو یہ parallel hologram نہیں ہے تو آپ پہلے area اس کی base کا نکال لگے اس کو پھر height کے ساتھ multiply کر دوگے تو volume of parallel نکل آئے گا تو base کا area جیسے یہاں پر circle ہے نا تو circle کا area اور multiple height volume of cylinder نکل آیا same اسی طرح parallel pipe کا area height کے ساتھ multiple pipe نکل آئے گا area of parallel hologram کیسے نکالتی ہیں وہ تو ہمارے پاس ہوتا ہے magnitude of b cross c یہ ہمیں کیا دیتا ہے area of parallel gram parallel gram تو اگر میں صرف اتنے حصے کو consider کروں تو یہ parallel gram ہی نہیں ہے ہا شیف جب ہم height دے جائیں گے تو parallel pipe بن جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ third dimension آ جائے گی تو اگر میں اس کو multiply کر دوں height کے ساتھ تو میرے پاس volume نہیں نکل آئے گا یعنی اگر مجھے volume نکالنا ہے parallel pipe کا volume of parallel pipe کا تو وہ کس کے equal ہوگا وہ ہوگا area of parallel gram parallel gram multiply by height multiply by height ٹھیک تو area parallel gram multiply by height تو volume of parallel pipe نکل آئے گا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہرے اس dies کو میں side پہ کروں گا یہاں پہرے پہلے ہم نکالتے ہیں area of parallel gram وہ مہارے پاس کتا ہے b cross c تو جو b cross c ہے یہ تو ہمارے پاس نکل آئے area a a سکیا a کی بات تو بہر 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 آگے بھی چلو اچھا اچھا اب اس کو multiple line height کے ساتھ دیکھو ہمارے پاس ہے کیا یہ height ہے b اور cross c کو multiple line a کے ساتھ b نہیں height نہیں height straight here height height here here this is height height this parallel is this parallel so یہ ہمارے پاس یہ height ہے یہ height ہے اچھا اب theta کے ساتھ والا کیا ہمارے پاس component ہوتا ہے theta کے ساتھ والا ہمارے پاس ہوتا ہے a cos theta یہ ہمارے پاس کون سا ہوتا a cos theta اور theta کے سامنے والا کون سا ہوتا a sin theta تو a cos theta میں کیا دے رہا یہ height نہیں دے رہا یہ تو height ہے تو پھر ہم کیا کریں گے volume of a parallel pipe is equal to آج b cross c b cross c اور a cos theta یہ مارے پاس کہا جائے volume of parallel pipe لیکن 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 یہاں پر ایک اور چیز دیکھو کیا میں اس کو dot کی form میں لیکن سکتا ہوں جیسے مان لو ہمارے پاس ہے a vector جیسے تا a dot b یہ کس کے equal ہوتا تھا a b cos theta کے a b cos theta کے تو a b cos theta کو میں a dot b لیکن سکتا ہوں کیا میں a b cos theta کو a dot b لیکھ سکتا ہوں سیم اسی طرح b cross c ہمیں کیا دے رہے vector کیونکہ cross product ہمیں کیا دیتی ہے answer vector دیتی ہے تو اگر ہم اس کو multiply کر رہے ہیں a cos theta کے ساتھ تو پھر ہمارے پاس ہم کہتے ہیں area of parallelogram ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے parallelogram تو ہمارے پاس کیا میں اس کو لکھ سکتا ہوں کہ b cross c dot a لکھ سکتا ہوں اچھا کیا میں اس کو ایسے بھی لکھ سکتا ہوں a dot b cross c کیوں کیونکہ dot product commutative ہوتی ہے a dot b کر a a کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہمارے پاس volume of parallelogram کس کے equal آیا ہے وہ آیا ہے a dot b cross c تو یہ ہم کہتے ہیں کہ جو مارے پاس scalar triple product ہے وہ equal ہوتی ہے volume parallelogram کی ہوتا ہے نا پھر سے دیکھو magnitude of b cross a اور ساتھ بھی کہے a cos theta اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں b cross a dot a vector اوکی ہو گیا اور یہاں پر کیا ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں a dot b cross c ایک اور طریقہ آخری 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 ایک اور طریقہ یہاں پر دیکھو مجھے بتاؤ کہ اس کے parallel دیکھو کون سا آنے والا ہے یہاں پر دیکھو b ہے اور c ہے اگر آپ b cross c کروگے تو جو third vector آئے گا ٹھیک ہے b cross c یہ ہمارے پاس c ہے آہاں تھرڑا سا بڑا کار لو یہ ہمارے پاس b ہے یہ ہمارے پاس c ہے تو third vector کدھر آئے گا ادھر تو b cross c کے صحیح ہے تو c این اسی طرح اگر میں b cross c کروں تو کدھر آئے گا upward اس کا مطلب ہے یہاں پر کیا آئے گا b cross c تو اگر میں b cross c کو اسے multiply a cos theta تو پھر ہم اس کو لکھ سکتے ہیں b cross c dot a یہی تو ہمارے پاس dot product آتی ہے تو b cross c a cos theta وہ ہم کیا دیتا ہے a dot b cross c ٹھیک ہے یہ بھی کیا ہے vector ہے اس کا answer بھی کیا آئے گا vector ٹھیک ہے تو ان کی جو dot product ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں scalar triple product اور وہ ہمیں کیا دے رہی ہے volume of parallel pipe کیوں area into height volume اور یہ ہمارے پاس کس کے equal آرہا ہے a dot b cross c کے اوکی ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کیا تھا scalar triple product equal آرہی ہے volume of parallel pipe کے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture hope ہو کہ آپ سارا سمجھ آ گیا ہو گا thank you very much allah hafiz